آیت الکرسی کا شیخ نے بڑا اچھا بڑی اچھی تخصیر لکھی ہے اور شیخ نے اپنا اکثر حصہ تعاویٰ تبلیغ کے لیے وقت بیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شیخ کو صحبت اندرستیتا فرمائے اور آپ تمام حضرات سے موردانہ اضطماز کرتے ہیں کہ آپ حضرات بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ بڑے ہی اتمنان کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں مبائل و غیرہ آپ نہ بند کر لیں درس کے دامیان دادا آنا جانا نہ کریں جن حضرات کو نیچے جگہیں نہ مل سکی ہو وہ اوپر تشریف لے جائیں اور آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ ایشا کی آزام انشاءاللہ تعالیٰ نو بج کے پچیس منٹ پہ ہوگی اور جماعت ساڑھے نو بجے ہوگی لہذا آپ تمام حضرات ایتمنان سے ویٹھیں اور جن حضرات کو نیچے جگہیں نہ مل سکی ہو اوپر تشریف لے جائیں بے بڑے ہی حضر و احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ ترشیف لائیں اور اپنے انگلان عظمت حدیث اور محیطہ دور کی وضاحت کریں ساتھ شیخ ترشیف لائیں 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 این الحمد للہ نحمده و نستعلمه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرورنا نفسنا و من سجیات اعمالنا مَنْ يَهْدِ لِلَّهِ فَلَا مُذِلَ لَهِ مَنْ يُذْرِ فَلَا هَا دِلَهِ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهِ لَا اللَّهُ رَحْبَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَعْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَقَ طُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَخْسٍ وَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بَلْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَيْنُتْعِ لِلَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَأَذَقَوْضًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاشْعَرُ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَقُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدَعَةٍ وَقُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ ظَلَالَةٍ في النَّارِ أَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَبِيَئِنِّ حَدِيثٍ مُمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ أَذْرَاتِ قُلَّمَاتِ الرَّمُّ محترمی عبو ذي الزمیر بِزرُاللَّ محضر صلیح نوجوان ان اسلام اسلامی فرمون کا محفظ دو چیزے ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنتی رسول مالفاش دیگر احادیس رسول خجت ہونے میں شریعت ہونے میں قانون ہونے میں جو درجہ اور جو مقام جو رتبہ قرآن حکیم کو حاصل ہے دینی وہی مقام وہی رتبہ وہی حضمت صحیح احادیس کو حاصل ہے اس بات لے یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو تو پہلے اسے قرآن میں دیکھا جائے احادیس میں دیکھا جائے یہ دونوں لازم و ملزم بیعت وقت دونوں میں دیکھا جائے قرآن میں اور حدیث میں بیعت وقت اس مسئلے کو تلاش کر دیکھا جائے اس دعوے کی دلیل وہ حدیث ہے حدیث اس طرح سبت قاربی مردت رضی اللہ تعالی عنہ قارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قطر رفیق مشہیبین لند و دیباعدہما حدیب اللہ رسول اللہ ولن یتفرقا حتی ایر تارید راہ الحاکم فی المستقر حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستقر کا صحیح ہے انہیں کتاب العیم کے اندر اس طرح لائے راہ بیعت و بہرہ حضرت امام حرورہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی دو چیزیں اور یہی دونوں اسلامی قانون کا معاف کر رہے ہیں اور دونوں حجت مستقل دونوں مستقل دلیل ہیں اور ان دونوں کے بعد تم گمرانے ہوگی ہے دیکھیں ہمہ کی ضمیر لائے جو دسمیہ پر دلالت کرتی ہے یہ دو چیزیں اور اگلے سے بلہ رجیستہ اپوزٹین ہی گئے تھے تو مفہوم مخارفے لیے جائے کہ کتاب اور سنت ان دونوں کے بعد تم ہر کس گمرانے نہیں ہوگی مفہوم مخارف ہدایت پر رہوگی ہدایت پر رہوگی گمرانے تمہارے قریب بھٹکے گی بھی نہیں تم گمرانے تھرکیز نہیں ہوگی یعنی ہدایت ہی پر رہوگی اگر ان دونوں کو تھامے رہوگی پہنس اوپ کیا جائے دونی چیزیں پہنس ہی ہیں کتاب اللہ سنت دی یہی دونوں چیزیں مجھے ملی تھی اور یہی دونوں چیزیں اور تمہارے حوالے کرتے جائے کسی تیسری چیز کی طرف آپ نے اشارہ نہیں کیا چوتھی چیز کی طرف آپ نے اشارہ نہیں کیا بلکہ آپ نے دو باتیں اشارہ نہیں کہ جو چیزیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی تھی تمہیں دینے کے لیے جس کی وجہ سے تم ہمیشہ ہدایت پر رہو گمرانے تمہارے قریب نہ آئے اللہ نے جو دو چیزیں مجھے ملی تھی کوئی میں چھوڑ کرتے جا رہا پوری امانت داری اور پوری دیانت اس پر میں نے کوئی کمہ بیش نہیں کی اور آخری کبھلا ولی انتفر رقا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے یعنی دونوں لازم و ملسوم ہیں بھر دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے اس کا مطلب دونوں ملے ہوئے ہیں جدہ ہونے کے سوال ہی باتیں حتی یعیدہ علی الحوض یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوض پر آجائے ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ دونوں حجدیں مستقلہ ہیں اسی مسئلے کے آنے پر ہمیں یہ دونوں چیزیں ایک سار دیکھیں ان دونوں چیزوں میں ہمیں وہ مسئلہ کلاشت کرتے ہیں پہلا اور بعد یہ کہنا سی نہیں اور دوسرا ٹکڑا خابلہ بور ہے کہ یہاں تک کہ وہ دونوں میرے پاس ہاؤس پر آجائے ہیں یا ہاؤس کا حوالہ کیونکہ ہے کتاب وہ سنت کا ذکر کیا گیا اس کے ساتھ ہاؤس کا حوالہ دیا گیا آپ کو معلوم نہیں کہ میدانِ حشر کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوگی ہے گرمی جب انتہائی شدید ہو تو آدمی کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سائے کی اور دوسرے پانی کی سائے ایک جگہ ہوگا اور پانی ایک جگہ ہوگا سائے کہاں ہوگا لا الہ الا اللہ جبس اور پانی کہاں ہوگا محمد رسول اللہ جبس یہاں رکھ کر اس بات کو مدلل کر لیکن اس حدیث سے حدیث حدیث سے الامام العادل وشاہب نشأ بعبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحاق با في اللہ اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل تعطه بمرات ذات منصب وجمال فطال ورجل تصدق بصدق فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ورجل زکار الله خالی ففاظتائنا رواح مسلم في كتاب الزکاة حدیث امام مسلم رحمه الله مسلم شریف كتاب الزکاة تندیر یہ روایت اسی طرح لائے یہ روایت بھی حضرت ابو رینا سماع دی حضرت ابو رینا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا کہ ساتھ آدمیوں کو اللہ کے سائے میں جگہ بڑھیں جب بھی اللہ کے سائے دیلا وہ کوئی سائے نہ ہو رہا انصاف کرنے والا امام آفیسر خلیفہ حاکم اگر وہ شاق النشب عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی جوانی للمحا لمحا اللہ کی عبادت پہ گزرا میں تمام نوجوانے سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ایسا اگر کو پڑھا ہے باقائدہ ان کے نام سے پوری سورہ اٹھا دی سورہ کہہ اللہ ان کے لئے جان بچانے کی اجازت شرع شریف کی طرف سے حاصل دی بھاگ نکلے اپنا وطن چھوڑ دیا اپنا رہرار چھوڑ دیا کس لیے صرف اللہ اللہ ملتفیس اور بار پہ پہنچے اللہ اللہ رب تعالی انہوں نے صلاح دیا تین سو سال میں نے جوانے سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ بھی تو نوجوان تھے انہوں نے اللہ یہ دی سب کچھ تج دیا چھوڑ دیا ٹیا دیا اب ذرا بردائیں 24 گھنٹے میں ہم دنیا کو سارا وقت دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کیلئے کتنا قائم دیتے ہیں موبائی کو کتنا وقت دیتے ہیں لیپ ڈاوپ کو کتنا وقت دیتے ہیں دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کے لئے آپ کتنا وقت چھوڑ اس گھنٹی کر دیتے ہیں ذرا لکھ کر مجھے بتائیں تو وہ شاہ ایسا نوجوان جوانی کا لمح لمح اللہ کی عبادت میں گزرا ہوئی منادی کی جائے دیتے ہیں ایسا نوجوان اللہ کی سائے میں آج اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو مسجد صدق میں دل لگا ہو ہے کہ شاہ دربار کا اعلان اعلان کرے اور اللہ کی دربار میں پہنچ دل مسجد میں لٹکا ہو اس سے مسجد بنانی کی فضیلت بھی ظاہر رکھ 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 جائے حدیث رکھ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فضیلت على الانبیاء بسٹ امطیت جوام عن کریم ونسرت بالروع وغلت لیالغنائم وجعلت لیالارض تہور ومسجد ورسلت الیالخلق کافتا وخدم رکھ روح مسلم جیدہ بالمسجد حدیث امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث امام مساجد جہاں امام مساجد موسیقی 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 چھے چیزوں سے مجھے تمام امبیاء کرام پر وضیلت ہی گئی ہے یہ چھے چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور نفی کو نہیں دی گئی پہلی چیز پوٹی تو جوابی آنکلی مجھے جوابی آنکلنگ دیا گیا جوابی آنکلنگ کا مطلب آدمی ایک گھنٹے پر بات کرتا ہے ان باتوں کے اندر سیمنٹ کم اور ریت زیادہ ہوتی ایک گھنٹے کی پوری تقریر کے اندر جو ایک بار مل جائے تو مل جائے پر نفی کا خدا اللہ جوابی آنکلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ میں بڑے بڑے بزامین کو بہت اہم اہم باتوں کو مختصر رسوں میں بیان کروں شارٹ میں بیان کروں یعنی دریوں کو پوزے میں بن کر دوں سمندر کو گلاس میں لے آن یہ مطلب ہوتا جوانون کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دے گئے چھوٹی چھوٹی احادیث ہے لیکن اللہ اکبر معنی کا دریہ موجزاً رہتا ہے اگر احادیث پڑھ کر کے دیکھیں اس کا ترجمہ مطالعہ کر کے دیکھیں تو ایک تو مجھے جوانون کئی مطالعہ دیا گیا بہت سارے معنی کو مچند لفظ سمت ہے کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے تک دوسرے منصر تمہیں روح میرا روح دور دور تک کئی دیلوں کے فاصلے تک ہے میرا نام کو سنتا ہے تو اس کے بدل کے اوپر لرزت آری جاتا ہے یہ ہمارے نبی کا روح آج اس کے ماننے والوں کو روح ان کے ماننے والوں کو روح کتنا ہے ذرا چاروں درم نظر اڑھا کر دیکھ لیے اس لیے کہ ہم اگر آپ کی اطلاع کرتے ہیں آپ کے لائے ہوئے صحیح دیل کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارا کی روح کچھ سے ہی ہوتا ہے وہ نصر تمہیں روح روح سے میری بدل کی ایک پر تیسرے وہ خیلتیں وہ بنائیں جب رائیوں ہوتی تھی تو مفتو جو لشکر ہوتا تھا وہ سامان چھوڑ دنے کے باتا تھا تو اس کو لینا جائز نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ جو اوپر غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا ہے مفتو لشکر کے مال کو مال غنیمت قرار دیا جا آپ اسے لے سکتے ہیں جی چار چار کیا ہے وَجُلِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ فَحُورَمْ وَمَسْجِدَ اور میرے لیے پوری زمین پاک بنا دی گئی ہے اور مسجد بنا دی گئی ہے پچھلے انبیاء اکرام کی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ محجدوں کے اندر ہی نماز پر لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے ہمارے نبی کے ذریعے کہ زمین کے چپا چپا پاک ہے آپ اس کا نماز پر سکتے وہ سائزتہ کرنے کی جگہ ہے یعنی وہاں لفظی معنی میں وہ محجد ہے جہاں آپ سکتے ہیں ایک صاحب نے اعتراض کہا تھا کہ 1857 سے پہلے اپنی محجدیں بتائی میں نے کہا ہزاروں محجد ہیں ہماری ہزاروں محجد ہیں اس حدیث کہیں گے 1857 سے پہلے اپنی محجد بتائی حدیث سے بتاتا ہوں کہ ہزاروں محجد ہیں کہ جب زمین کا جب پہ جب پہ ہمارے یہ سکتا تھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا زمین کے اوپر سب سے پہلے کون ہو گئے حضرت عمر رضیتہ ہوتاروں کے زمانے میں بارہ صاحب اکرام حضرت عثمان علی کے دور میں پانچہ بارہ پانچ سترہ تین حضرت تیری کے دور میں آئے اس طریقے سے صاحب اکرام کا ایک سسرہ ہے تقریباً بیارش تک پہنچتا ہے یا تیت آدھا دن چوبیس تک تو یہ سارے کے سارے لوگ یہاں تشریف لائے ظاہر ہے جو انہیں ایک جگہ رہنے کا موقع نہیں ملا جہاں نماز کا موقع ملتا ہم آسندہ کر لیتے اور اس حدیث کے آئینے میں جہاں وہ سندہ کرتے تھے وہ مجد ہو دی تھی ہزاروں مقامات پر انہیں سجھنے چیئے ہزاروں مقامات مجد نہیں تو دی یہاں سندہ انہیں کی مجد ہے تو میرے لئے پوری دمین طاہر پار اور مجد پر دی جائے جہاں بھی وقت ہو جائے مجد پر دی جائے وہ یہ وقت پر دی جائے پاچھویں چیز انبیاء اکرام جو اس سے پہلے آئے وہ اس سے پہلے آئے وہ خاص خطے بے خاص خلاف وہ میں خاص قوموں میں بھیجے جاتے ہیں لیکن میں وہ ارسلتی اللہ خلق کا فتن میں قیامت تک کے تمام انسانوں کا پورے کالے دنیا میں جیتے بھی لوگ ہیں جیتے بھی قوم ہیں اور ایک ارمی بنا کر کے مجھے بھیجا جائے ہیں اور چھٹی چیز جس بجے سے مجھے فضیلت دی گئی وہ خود امیاء نبییوں میں روح پر نفوح ستم کر دی گئی میرے بعد کوئی نبی آئے بڑا نہیں یہ چھے چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مجھے تمام انبیاء اکرام جن سے پہلے آئے مجھے فضیلت دی گئی یا استدلال یہ کرنا تھا کہ مجھے صرف اس کی سٹرچپ کرنا نہیں جو بنا دیا جائے بلکہ ضرورت پڑھنے پر کہیں بھی نمات عدا کی جا سکتی ہے کوئی اس کے لئے مجھے اس میں مجھے بنانے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے مجھے بن گئی ہے اور آدمی مجھے سے نکلا ہو تبھی مجھے رٹکا ہو ایسے آدمی کے لئے مرادی کی جائے گی اور تو ایسے آدمی جنہوں نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے نفت کی اس سے دکا جائے گا تو اللہ کے ساتھ اور وہ آدمی جس کو کسی مالدار اور خوبصورت ہو دو سمت ہے اس کے اندر ایک تو پیسے والی ہے اور دو سرک خوبصورت ہے اس نے دعوتیوں گناہ دیا لیکن اس نے صرف کہہ دیا میں ایسا کام نہیں کر سکتا کیوں ایک نکتہ بتاؤں اس حدیثے بات پڑھا کر آپ بور گئے ہیں تو پتہ ہی چلے گا آج ریت کے واقعات کتے بڑھ رہے ہیں زنابی جبر کی شرط کتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں اور قانون میں کچھ تطریئے نہیں کیے قانون کو اور اسٹرک بنایا گیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو کچھ اتنا اسٹرک بنایا جا رہا ہے زنابی جبر کے اور ریت کے واقعات اتنے ہی زیادہ بڑھ دی جائے کیوں قانون سخت ہو اگر گر بیا جائے تو جرائم کی شرط کم ہو چاہیے یہ جرائم کی شرط بڑھ دیو رہی ہے اس لیے کہ ایک کام نہ پولیس کر سکتی ہے نہ کوئی قانون کر سکتا ہے نہ کوئی لاو کر سکتا ہے نہ کوئی شرط کر سکتا ہے نہ کوئی جمال کر سکتی ہے وہ ہے اللہ کا فوق اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں جلدت ہوں یا خلدت نہ ہو تنہائی نہ ہو اور درمیان نہ ہو لوگوں کے یہ تصور ہو اس کے ذہن میں کہ اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے رات کی تاریخی ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک آنکھ برابر مجھے دیکھ رہی ہے میرے تمام حرکات اس کا گناہ تو اس کی نگاہ ہے بتائیے اگر یہ تصور ہو آدمی جرم کرنے سے پہلے دس بار سوچے تو جلائی مشارہ کب کم ہوگی ہے جب لوگوں کی دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف دالا جائے تو یہاں ریب تو کیا ہی ہے عورت تو اکردہ دعوتوں بلا دے رہی ہے ہزاروں روپے دے رہی ہے لیکن یہ آدمی یہ دھائی جرگی انکار کر دیتا ہے کہ میں یہ زنہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کا خوف ہے آج ہم اپنے بچوں کے سب کو سکھا دیں مائیں صبح اٹھ کر کے بچے کو نہلانا دھلانا ٹیفن تیار کرنا اسے اسکول تک چھوڑنا پھر بھائی یا باب یا ماں خود جا کر کے وہاں سے اس کو بھر تک اس کا لانا یہ تمام نہلتیں بچوں کو اوپر کی جا رہی ہیں آج ہمارے بچوں کو ہر قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن ایک تعلیم سے انہیں بے بہرا رکھا جاتا ہے اور وہ تعلیم ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ تبارک پہ تعالیٰ کا خوف بچوں کی دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں داری جا رہی ہے بچوں کی دلوں میں اللہ تبارک پہ تعالیٰ کا خوف نہیں ڈالا جا رہا ہے اس وجہ سے ہارے بچے جتنے بڑی دنیا حاصل کرو لیں وہ ایک اچھا ایک پکا مسلمان نہیں ہو سکتے وہ کسی سماج کے لیے کارامت مفیص صاحب نہیں ہو سکتے دیش کے لیے کارامت اور سوٹمن صاحب نہیں ہو سکتے ہاں اگر ان کے دل میں اللہ تمہارک کو تعالیٰ نہ رہو تو وہ سماج کے لیے سوسائٹی کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے ملکی کے لیے اپنے دیش کے لیے سوٹمنت اور قفیق اور کارامت صاحب جو سکتے وہ آنمی جس کو پیسے والی عورت اور خوبصورت عورت پوست والی عورت میں ملا ہے تعویٰ کے گناہ دیا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا فائمی حاف اللہ اس لیے کہ میں اندہ حوارت پھال سکتا چھڑی جن آدمی دس روپے میں کسی کو دیتا ہے صدایہ باہر آگے پیجے دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھٹا جھوٹا دیکھ کر کے آدمی تائی کی قبر بلات پھار دی دیکھیں یہ تاریخ کریں کہ میں نے ایک نام بنا ضریبات کو دیا ہے تو یہ کہا گیا کہ دینے میں اخلاص سمجھے اور تارین حاصل دے باہر ہاتھ کو پتا نہ چلے اگر اس طریقے سے اس نے دیا ہے تو چونکہ اس نے اللہ کے لیے دیا ہے لوگوں کو دکھانے کی لیے دیتا ہے یہ آتاری کی وجہ سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ منادی کروائے کرتے ہیں یہ سائے میں آجائے میں سائے اور آخری ورجل ذکر اللہ خوالیت ایسا ہاتھ میں جو تنہائی میں ہوا اور اسے مرنے کا وقت یاد آگیا اسے قبر کے اندر منتر تکیئے کہ سوالہ تو جماعت کا سلسلہ یاد آگیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہوا میدار حجر کی گرمی کا تصور ہوا نامی آمان دائیں ہاتھ میں ہی آگیا کہ بائیں ہاتھ میں ہی آگیا کہ جانم کا فضل ہوگا کہ جنت کا فضل ہوگا کن شراب پر سے لے گزر کس پر ہی لے کا ہوگا ان تمام دسو پورات کے آنے کے بعد آدمی کی آنسو پہ پڑھے ہیں اس کے روپٹے کھڑے ہو جائیتا تبارک پتارے کے دل سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسا آدمی تنہائی میں مجھے یاد کرنے کے بعد رو پڑھا گا ہم اس کے آسموں کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اسے کہہ دو ہمارے عرش کے سائے میں آجائے میرے سائے میں آجائے تو پہلی بات ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اور یہی دو چیزیں آپ کو ملیت یہ کون چیزیں آپ کو ملیتی تیسری جیز آپ کو ملی ہی نہیں یہ دو چیزیں آپ کو ملیتی دو چیزیں آپ چھوڑ کر گئے چھوڑ کر گئے وہ دل سے نہیں سمجھتا تارکہ میں نے چھوڑ دی تارکہ میں نے چھوڑ دی یہی دو چیزیں ملیتی اس کی دلی دلی یہ دلی وعال احمد قطاب ابن مادی قریب رضی اللہ قال آنو انہو قول الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قول الا انی اوطیتو الكتاب ومثلو مارو الا یوشک رجل شبعان وعلا آریگتی يقول عليكم بهذا القرآن فما رجبتم فيه من حلال فاحلوه وما رجبتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهری ولا كل ذناب من السبر ولا لقطة مواحد اللہ يستغنیانا صاحبها فمن نظر بقوم فعال ایم ان يقروف ایم لم يقروف عال فلہو ان یقبهم نبی ترقیرہ ربا هو ابو دور في كتاب السنة حضرت امام عبی دعون اس حدیث کو ایسیه ابو دور شریف كتاب السنة کے اندر لائیں رابی حضرت ملتام ابن مادی قریب رضی اللہ تعالی حضرت ملتام ابن مادی قریب رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنو مجھے کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن ومثلہو ماہو اور اسی کے ساتھ اسی کے مثل حضرت ولیت افرقات تماما مقجم ہوگیا یہ دونوں ایک موسرے سے جگہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ دونوں ایک موسرے کے مثل ہے ایک جیسے اَلَا اِنِّي اُوْتِكُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ ماہو ایک تو مجھے کتاب دی گئی اور کتاب پر ساتھ ہی اسی کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے وہاں دارکہ قلب سے اور یہاں چیز کا قلب سے اللہ کے رسول کو دو چیزیں ٹھیک نہیں قرآن اور آپ جو چیزیں آپ کو ملی تھی وہی دونوں چیزیں امت کو دیکھ کر کے گئے چھوڑ کر کے گئے اور آپ نے فرمایا سنو ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے داؤ پرکیر پر ٹیک لگائے جب ہی کہے گا ارے حدیث اگرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے جو قرآن کا بھی ہے اس میں جو تم حالات پہ وہ حالات سمجھو اور جو حرام پہ اسے حرام سمجھو حدیثوں کی ضرورت نہیں آج کتنے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت میں ہماری قرآن کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے جس طریقے سے قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ایسے ہی احادیث نظرمیوں کو فہمے صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا یہ سب آپس میں ملے ہوئے انٹرلنٹ ہیں یعنی قرآن حکیم کو سمجھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے نہیں تو اگر احادیث کو ہٹا دیا جائے تو قرآن بازی چاہت فر بن جائے بچوں کو کھیل بن جائے آدم جس پڑی میں چچھا گا اس سے کھیل گا اور یہ انکار کرنے والی یہی چاہتے ہیں کہ درمیان سے آجیث کو ہٹا دیا جائے اس کے بعد ہم منمانی تابعیق ہیں اور جو کچھ ہم لوگوں کو بتائیں وہی قرآن کا مطلب اور مخوب سمجھا جائے اور اندہ کبارہ بتائیں کی مراد سمجھ جائے لیکن حدیث کے آگانے کے بعد انہیں پابا دونا پڑے گا کہ قرآن کو بازی چاہت فار نہیں بنا جائے سکتا بچوں کا کھیل نہیں بنا جائے سکتا بلکہ جو مانا رسول نے مطائن کیا وہی مطلب لینا پڑے آئیے سبہلے کہ میں اس حدیث اشارہ کرتا جوابی میں نے پڑا ایک نکتہ بتا دیتا ہوں اللہ نوار بتانا انشاء فرما وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ بِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّازِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم وَنَعْدَمْ یہ تفکر اللہ خورتا ہے چھوٹا سا جزلہ قرآن عقیم کا اور اس کے تین بتانے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہم نے قرآن کو نازل کیا اچھا اب قرآن نازل میں جو اللہ کا کام تھا اللہ نے کیا اب لِتُبَيِّنَ لِلنَّازِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِم اے ہمارے نبی آپ جو آپ کے اوپر نازل کی گئی کتاب ہے آپ اس کی وضاحت کر یعنی وضاحت آپ کے ذمہ ہے نازل کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے اور اس کتاب کی وضاحت کرنا تبعیم کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے وَلَعَلْلَّهُمْ يَتَسَقْقَرُوت اور اسی تبعیم کے دائرے میں رہ کر کے بور فکر کرنا یہ امت کے ذمہ ہے یہ امت کی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ نے حدیثوں کے سمجھ نہیں تھا جو دائرہ بتا دیا ہے اس دائرے سے باہر آگر حدیث کو نہیں سمجھ سکتا اور اس کے صحابے کرام رسول اللہ تعالی سامنے رکھ دیا گیا یوں کہتے ہوئے کہ دیکھو ایمان ہمیں جس طریقے کا مطلوب ہے وہ میرے نبی کے صحابے جیسا ہونا چاہی اگر ایسا ایمان لے کے آئے ہو تو ہم اس ایمان کو ماننے والے ہیں تسلیم کرنے والے اگر میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے جیسا میرے پاس نہیں آئے مطلوب یہ ہوا ایسا کریمہ میں صحابے کرام کے ایمان کو ایمان مطلوب قرار دیا گیا یعنی کون سا ایمان ہونا چاہیے جیسے میرے لگی کے صحابے کرام کے ایمان اور وہ جو بات ہے ایک بڑا لگیان یہ رہا ہے جب بھی اللہ کی بات رسول کی بات آنے پر لوگوں نے اس دور پر عمل کیا تو معاشرے کے ایک سریعت نے بڑی تعداد میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو احمق سمجھا ہے بے وقت سمجھا ہے تحقیق کے دور میں تکنولوجی کے دور میں آدمی نے چار پر کمن میں ڈال دی ہے پڑی پڑی راکٹس بنا لی ہے اس کے پاس کتنے کتنے وسائل ہیں زندگی کے معیشت میں معاش میں زندگی کے ہشوہ میں اندر اتنی زیادہ دکی حاصل کر لی ہے اس دور میں یہ دکی آدمی بات ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کا قابل آج سے چودہ سو سال کی پہلی بات ہے یہ تقریب آج سے چودہ سو سال پہلے کی بات کرنے والے کس ترکی آفتہ دوڑ کے اندر بے وقوف نہیں دوڑ کے آئے دیکھیں الفاظ بدل گئے ہیں مگر وقوم نہیں اللہ تعالی نے اشار فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ جب میری نابی کرنے چیز پریمان لائے اور میرے نبی کی باتوں ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لو جس طریقے سے ایمان لائے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے احمد بے وقوف اکول لائے بے وقوف اکول ہے آج جو حدیث تک عمل کرے آج جو قرآن تک عمل کرے کہتے اس ترقی آفتہ دور کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے کی باتوں پر عمل کرنے والے اس کی باتیں کرنے والے فول ہے بے وقوف کو ہے یہ بات میں کچھ رہے جواباً یہ کہہ گیا کہ بے وقوف یہ لوگ نہیں بے وقوف تم لوگ اس لیے کہ یہ ترقی دنیا کی صرف ساٹھ سال اور ستر سال آدمی اس دنیا سے چلا گیا ساری ترقی یہ رہ جائے کوئی ٹکملوجی کوئی ترقی مرنے ملک ساتھ نہیں جاتی اور مرنے کے بعد جو حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے وہ ساتھ ستر سال کی نہیں ہو تو آبد آباد کے لیے تو احباب آدمی وہ ہے جو ساتھ سالہ ستر سالہ زندگی کو بنانے کے لیے کہیں آپ کیا کر رہے ہیں کہ کیرئیر بنائے جو چیز میں کیرئیر بنا رہے ہیں بول گانے میں کیرئیر کیرئیر بنائے کیا ہوئی ڈانس میں کیرئیر بنائے چلی جنا مردی کے بعد پیر کام نہیں کر رہے ہیں مردی آنس کام ہو شکریہ کیا گانا نہیں کہ سکتا اب نئے نئے گانے نئے مان ہے اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی بات جن لوگوں نے عمل نہیں کیا ہے اور جن لوگوں نے جن کے بے وقوب کا ہے اب جب اصل حقیقت کھر کر کے سامنے آئے گی تو پتہ جائے گارے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جن لوگوں کو ہمیں بے وقوب سمجھاتا اصل میں دنیا کے سب سے اقل مند دیئے اور میں یہ اسی جماعت اوپر سورج تو نے ہوا چاہ تو بڑے حوش یاد ہو ساٹھ ست سالہ زندگی کو دعو پر لگا کر انہوں نے ہمیشہ کی زندگی برا لی اس کو حاصل نہیں جانے کی تو اگر کسی آدمی سے کہنے کہ منہ 10 روپیہ تجھے ملے گا اور اگر اکرمد ہوئی جو کہ گس آدمی اکرمد دی دی دا اللہ اللہ تبار پتان نے یہی بات بہت اگر ادھار کی رقم 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 ہوگا بلکہ ادھار لے گا اور وہی اس کی اقل مند ہوگی اللہ نے فرما بل دوسی رون حیات الدنیا والآخر خیر واف تم دنیا کی زندگی جو جیدے تو ہر آخر اس کے مقابلے میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے تو جب باقی رہنے والی ہے تو پانی کو بنا باقی کو داؤں پر لگا دی رہے ہوگی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ افوانی کو داؤں پر لگا دیا تو باقی باقی نہیں جائے تو اقل مند نہیں تھے اللہ اللہ نے باتا رہنے ان کی عقل مند کی قوائی دی ان کو بے وقوب کہنے والے لوگ بے وقوب ہیں نہیں ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ حدیث کے اندر حدیث کی اجیت بتائی ہے کہ صرف قرآن کے اوپر اکتفہ نہیں کہ جس لئے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن حقیم نہیں کئی کوئی چیز مترق بیان کر دی تقید نہیں تفصیل نہیں احادیث مجمل کی تفصیل کرتی ہے مطلع کی تقید کرتی ہے مسئل سیدھا سمجھ ہے اللہ نے فرمائے چورو چوری گار کٹ لیا سوال یہ کہ ہاتھ ہو یا امگلی ٹپ اپ تکیم میں سے لے کر یا موچ دی موچ سے ہاتھ کٹ مطلع کر جد یہ تو پورے ہاتھ کو ید آج ید کا اطلاف تو اطلاف سنگ سے لے آج 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 مطلع 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 حدیث اطلاف کی تحصیل کہاں سکھا رہے اور کتنے پڑ آج رس سکھا رہے اور اتنا چوری کے ہوتا پڑ جائے پیسہ چوری کرلے تو آج کٹ دیا یا یا کائیم کی جائے حدیث حدیث اس طرح آئیش رضی اللہ تعالی آنی نبی صلی حدیث ربی تعالی تعالی فرماتی نبی صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے گا ایک بٹے چار دینار میں اگر ایک بٹے چار دینار کے برابر اس نے سامان چوری کیا تو ہاتھ کٹا جائے گا اس سے کم حدیث چوری کیا تو ہاتھ نہیں کٹا تائیتن اس مطلق کی تقیق کر دی گئی اجمال کی تفصیل کر دی گئی تو حدیث کے بغیر ہم تو ختم نہیں جل سکتے گدے کی علت اور حرمت کے بارے قرآن حقیق میں کوئی تفصیل کوئی مزار پہنچ گدے کے کھانا حال آرہ جا رہا نبی کریم صلی اللہ جگلی گدے کا کھانا گور سر کا جائز لیکن پالتو گدے کا کھانا کھانا جائز لیکن قرآن نہیں آپ نے مصال دی اور سنو پالتو گدے کا کوش حلال نہیں آپ نے یہ جملہ اس وجہ سے فرمایا کہ قرآن حقیم میں گدے کے علت اور رنم جوارے میں کوئی ولاد نہیں ہے نبی عقیم صلح نیان کرنا چاہتے کہ حدیث کو چھوڑ دو گے تو اگر مسئلہ آ جائے کہ کھائے جائے نہ کھائے اتنے سے کرو جس سرم کیا حدیث یہ بغیر کو کچھ آڑے کاری لگ لگ آگ حدیث کو تسلیم کرنا پڑے گا اس نظر کمان حدیث بیان کر دے رہے مسئلہ پوچھ رہے مسئلہ پر رہ لیکن پہلے یہ تریخہ نایاب ہے ایک حدیث کی تلاش کے لئے آدمی کو کئی کئی دلوں کا سمجھ کرنا بڑھ دیکھتے اور حدیث عظمت اور حدیث کی اہمیت اور موجودہ طور میں ہمیں حدیث کے رجل فقال یا ارد دردائی انی جتکا من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فلمانی انت تهمت سوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجید رحاجت قوات فانی سبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلک طریقا يطلب فی علم سلک اللہ بیطریق من طرق الجنہ وانی آل رئیس ملات ملات لات دوء اجنح احر لسل تعلیم العلم وانی العالم لاستغفر لهم انت سماوات والأرض والخیطان بالجو فالبار وانی فصل العالم على العابد فتر القمر لیلت البدر على سائر الكباتر وانی العلماء ورث الانبیاء وانی الانبیاء لم يولد دین ربا ربا انما برث العلم فمن ربا ربا حضرت امام عبد رحمه اللہ اس کو ایسے قداب ربا حضرت قصیر ملات نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے کیاری صحافی حضرت ابو دارت رسول اللہ تعالی وہ دمش خائط تھی منی ان کی رہائش تھی رہنے لگی نبیاء کریم صلی اللہ صلی اللہ دنیا سے تشید لے جانے کے بعد وہ دمشت کی کہ میں مسجد کے ادھر بیٹھے کسیر میں قائص بولتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں ان کو جاری سمعبی کرتا ہے مہرکہ کو در دمشت بیٹھا ہوں کہاں؟ کہ مسجد دمشت مسجد دمشت کیا تھا ایک جاہو رجل ایک آدمی آگا سلام علی کسیر باتے ہیں کہاں سے آئے کہاں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابیہ کو دردہ مدینہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول کے شہر سے آئے مدینہ سے آئے مدینہ سے آئے کتنی دور سے کہاں مدینہ کہاں سیریا ہے کہاں شام ہے نہ ہوا اجاز ہے نہ پلین ہے نہ بسے سے نہ اس طریقے سے ذرائع ہے نہ گڑو خمل ہے جانب کیسے آئے ہو کہ تو اٹھ سے آئے ہوگا ہے ہڑے سے آئے ہو کہ چلتے چلتے آئے ہو کہاں جب مدینہ سے کہاں جب کس لئے کوئی کام تھا کیسے دیا میں نہیں لحدیثم بلغنی انکتو حد جس کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بخارف تبولی حضرت امام بخارف رحم اللہ اس حدیث پاک کو ایسے خدا پولیلی کیا ذوہا ہے حضرت ابورہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اگر ایک رسول ایک سوال کرنا ہے اگر جو کہاں کی قیامت کے دل میں کون سا خوش نسیب ہوئے جسے آپ کی سفائش ملیں بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ فلا مہینے کے ایڈر کچھ آمار کرو کچھ مقصوص قسم کی خود ساختہ احبادت کرو اور اس طریقے سے کچھ مقصوص قسم کے مقصوص رکھے گھرے پیلو زمان سے محبت کا اظہار کر دو وہ جنگت پیاری کے لئے کافی ہے بعض لوگیں کہتے ہیں کہ ہم لڑی کے خانگان سے آلے رسول ہیں اہلِ بیس سے نبی کے خاندان سے خاندان سے نبی کہونا یہ جنت میں لے جانے کے لئے کافی ہے ان تمام تصورات کی نتی کرنی گئی تاہیم کہ امتن خد خلد لاما کا سبت بلت امتن سبت بلت سوال لاما کا آمد تم سے تمہارے بارے پسوال تم سے اور کسی کے بارے پسوال نہیں کیا جائے تم ہوتے تمہارا آمد ہوگا آدمی اپنے اپنے کو خوزن دلائے آدمی کا ہاتھ سب آدمی کا نصب آدمی کا خاندان آدمی کی شرابت آدمی کی نجابت یہ آدمی کو جنت میں نہیں کہو جا سکتی آدمی کا عمل اس کے کامل ہے کتنے لوگ ہیں جو یہ تصورات بالے بیٹھے کہ چونکہ ہم نبی سے نسبت رکھتے ہیں نبی کے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں فلاں ملی سے نسبت رکھتے ہیں فلاں صاحب سے نسبت رکھتے ہیں یہ نسبت ہے یہ قامت ہے یہ نصدرکیاں یہ تعلقات یہ ریلیشنز ہمارے کام آئیں گے اس تصور کی مکمل نفی کر دیئے سب خوشن ہونے والا دل آدمی اپنے 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 خوزن دل تو قیامت میں کون سایسا خوشنصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی نبی علیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ان کی تحسین فرمائے جواب دینا سوال یہ تھا کون سا خوشنصیب آدمی ہوگا جسے آپ کی سفارش مردانی آجر میں نصیب ہوگی آپ کو جواب دیتے رکھا کہ فلا آدمی کو اسے پرشنصیب کو خوشنصیب آدمی ہوگا لیکن آپ پہلے جواب نہیں دیئے پہلے آپ کی تحسین فرمائے لقد زنر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد زنر کیا اللہ یسئلنی ادھار الحدیش اہدن اول لنکا لما عیم حس کارگا نہیں ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرے گا اس لیے کی تمہاری حرث حدیث کے اوپر مجھے معلوم ہے تمہیں حدیث سے بڑے حدیث ہو تم میری اگر تم دیکھتے ہو اور اس کو نوٹ کر لیتے ہو اور لکھ لیتے ہو یاد کر لیتے ہو لوگوں سے بیان کرتے ہو سمجھاتے ہو تو حدیث کے اوپر تمہاری حرث دیکھتا کہ میں نے یہی یقین کر لیا تھا کہ تمہارے خلافہ یہ سوال مجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا اب ان کی تحسین کرنے کے بعد آپ نے جواب مارک فرمایا کہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب آدمی میں جسی فارش کے دائرے میں آئے گا جس نے خالص دل سے قرم لا اعلیٰ اللہ کہا ہوں گا اس بات کی مجھے اگر کوئی حدیث کر لیتے ہیں تاکہ بات اور مجھے ہو جائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ ربان سے کہہ دیا یا اسی طریقے سے ہم خامنانی مسلمان ہیں مسلمان جن میں پیدا ہو گئے اب کچھ بھی کریں جنت تو ہماری ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے اس حدیث کی شارع کرتے ہوئے وہ حدیث سامنے رکھیں اس حدیث کی شارع میں وہ حدیث ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابا فتاجر کل نبی دعوتا و اینی اختباد دعوت شفاعتا لئی امتی یوم القیامہ فیناعی لکن انشاءاللہ مماتا من امتی لئی سکن باللہ شیعہ رواح مسلم کی کتابل ایمان حدرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاکوی سے کتابل ایمان رابطت بہرہ رہ حدرت بہرہ رہ فرماتے ہیں تو انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار کروایا کہ اللہ تعالی جتنے انبیاء اکرام دنیاں میں بیٹی ہر ایک سے کہہ دیا کہ تمہاری بہت ساری دعایں میں قبول کروں گے بہت ساری دعایں رجبت کروں گے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اپنے فیصلے کے اندر کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اگر اللہ نے کسی بات کا فیصلہ کر لیا تو انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹا ڈھوٹا ہے غلط صحبت میں مر کر گیا نبیاء نرکہ ہے لیکن بگر گیا اور سارے لوگ کشتی میں جو انہیں ایک لوگوں کو سما رہے ہیں پتبختوں کے ساتھ یہ نو علیہ السلام کا پتبخت بیٹا ڈھوپ رہا ہے اچھاڑک کشتی اس کے پاس بیٹا ڈھوپ رہا ہے کبھی نہیں جا رہا ہے کہ ڈھوپر آ رہا ہے دل طرف بیٹا ڈھوپ رہا ہے بابا کبھی مصیبت میں دیکھا ہے تو اس کے دل پر چھوڑیاں چل جاتی ہیں وہ اس کو تقلیم میں مقتلعہ گوارہ نہیں کر سکتا دیکھا کہ بیٹا ڈھوپ رہا ہے اگر آپ نینٹ اپنے منا ہے میرا آپ میرا بیٹا میرے ایلنس سے اور دیرا ماتا آ رہا ہے کہ تیرے ایلنس کو بچانوں گا تو یہ میرا بیٹا میرے ایلنس سے اللہ آپ نواتے کے مقام میں بچا لے تیرا ماتا کل ہا تیرا ماتا کل کو سچا ہے اللہ تبار رب کا ننٹ بلائی گا فلا تستن ماریس اے تبیر نعیر سبعان تقون میں جا ساپ کے جارے انہوں میں سبینا سبینا بتائیے بیٹا باپ کے خاندار سے ہوتا ہے باپ کم نصر سے ہوتا ہے نگر نبی گتی وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں بتائیے یعنی اگر نبی کا بیٹا نبی نے تحیم کرنا چلے تو اسے خاندار سے کچھ دیا جاتا ہے اسے خاندار میں کمانا ہی نہیں جاتا اب بتائیے جو لوگ یہ دعوت رکھتے کہ ہمیں پڑا سے قرابت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندار کیے اگر رسول کے طریق تو پھر نہیں کہا کہ ان کو رسول کے خاندار سے نصر سے نصر سے کٹ دیا جاتا ہے جیسا کہ نو کے بیٹے کو نو کے خاندار سے کٹ دیا جاتا ہے نو میں سے نہیں ہوں وہ ہوتا ہوتا ہے تو بہت سارے امیدیا اکرام دنیا میں ہر ایسا اللہ نے کہہ دیا تمہاری بہت ساری دعائی انکرمہ بہت ساری دعائی اجیبت کر دوں میں جو فیصلہ کر دوں گا تو مجھ سے بدلواری سے متصرف متصرفی القائدت میں ہوں ہاں ایک دعا گیارنٹی ہے جو مانگو گے دے دی نفیقی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمام انبیاء کرام میں وہ دعا دنیا ہے امانگلی ہو پوری ہو گیارنٹی ہے لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی یہ اسے آگر رکھا ہو مانگو چھپا کر رکھا ہوئی اختبار ہوا کہ ہوتا ہے وہ چھوہ جو ہوتا ہے وہ چھوہ وہ قل میں کچھ آگے دکھائیں نہیں دیں وہ کہتے اللہ علیہ خلقہ ہوتا ہے اختبار فارو کی جھوڑی کہ چھوہ اپنے بل میں گزر دنیای نہیں ملент یعنی وہ چھوپا کر میں نے اسے کو رکھا ہوا اور اسے میں قیامت کے لئے کہا کہ اللہ یہ اسے کس لئے ہے کہا اسے کو میں استعمال دعا وطا وطا لعنتی نبی کی امت میں کتنے لوگوں میں سب سے بخش دی رہے گی اس لیے دعای کیا ہے آخری ٹکڑے کے اندر کچھ لوگ ایک عیزہ لگیا گیا تصور کرد کیا گیا کہ ایسی اللہ وممات امیروں کو دلدل شکر اللہ شکر کہ اس دعا کے دائرے میں سبارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کی طاقت مارنی سے بستی کتنے لوگ ہیں جو سب سے پاؤں پک شکری کی خلاسات پر شکری کی دلدل میں تھسل ہوئے ہیں اور پھر بھی انہیں یہ دعا ہے کر رہا ہے انہوں نے پھر بخش دی رہے گا یہ خیال یہ خام دے گئے اور سبینی حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگ اس حدیث کے اور شنو میں بخش نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اتنے سبیت جاؤ گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبارش قرآن میں آئے گی آپ اس حدیث کو پیش انتہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو غریرہ کے سواد پر پہلے ان کی تحسین فرمائی اور تحسین کیوں فرمائی کیونکہ انہیں حدیث سے پڑی محبت محبت نہیں ہریست حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی جو گھومتے رہتے تھے کبھی کبھی تو بھوکے ہو رہے ہیں کیونکہ زمین پر بے ہوش ہو کر کے دیل جاتے تھے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مرگی ہو گئی مرگی ہو گئی فی آنگ لگے اتنے بیمار ہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جماعتے ہیں بعض لوگوں کو یہ بھی اتراز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن خال لکھا جاتا تھا لہذا قرآن مستران تھا قرآن ہو جاتے تھے حدیثیں نہیں لہذا حدیث حجت نہیں لیکن وہ حدیث نہیں ہو جو جو ہے کہ صاحب اگرام لکھتے تھے اور لکھنے سے زیادہ اگر آدمی کسی چیز کو عمل پہ لے آئے تو وہ زیادہ مطبر ہوتی اور زیادہ بکتی ہوتی اگر آدمی نماز کے سارے طریقے مزمانی بتانے لگے تو سننے والے کو یاد کرنے میں دکھت ہو اور اگر آدمی کر کے بتاتے پریکٹیکل کر کے بتاتے پریکٹس کر کے بتاتے تو وہ جلدی اسے عصور ہو جائے گا تو صاحب اگرام نماز کا طریقہ نبی علیہ وسلم جو حدیث بیان کرتے تھے تمام صاحب اگرام اس کو اوپر عمل کر لیتے تھے تو لکھنے کی نظر ہوتی عمل بہت پتا دیتا تھا لکھنے سے زیادہ پریکٹس کی عمل ہے اس طریقے سے یہ حدیث ان کے عمل میں آگئی دیا اور حدیث لکھی بھی جاتی تھی دلیل دلیل یہ ہے سفاق رسی اللہ تعالیٰ نقال کنتو اکتبو کل شہید اس پرومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہا دن قریشو قاتل اکتبو کل شہید اسمو ویسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم ستوانی کتاب فدکتو زائن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اکتب فواللہی نفسی میاں دی ما یخلط بیلہ حق رباہ وبدعوت فی کتاب العیم حضرت امام ابی دعوت رحمہ اللہ فاق ویسی کتاب العیم کے اندرلہ ہے اس کے اندرلہ ہے بڑا عجیب و غریب ملتا ہے وہ پیشن ادارک ہے حضرت امام ابن فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کس سنتاں سے لکھ لیتا ہے پوریش کے کچھ لوگوں نے منع کیا حضرت امام اب تک تو بلے شہید اس کو ہر چیز اس نبی سے سنتاں سے لکھ لیتا ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشار ہے یہ نہیں یہ تمام سالت کرم کا آخر دعوت کیا جا رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشار ہے یہاں ایک قوم جو ماننے کے لئے کہیار نہیں بشار مانتی نہیں تین چیزیں ایک مسلح کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب کا علم تھا آپ عالم و غیب ہیں ایک دوسرے آپ حاضر و ناظر ہیں اور تیسرے آپ نور کے بنے وہ بشار میرے منطق کے استاز نے ایک ہی جملے میں اس پوری آجیلی کرنگا دی کہا کہ اگر نبی کے لئے ان غیب مانتے ہو تو میں نبی کے لئے اگر غیب کا علم مانتے ہو تو وہ ہی دیں گا حضرت جبریل آئے ہی نہیں کہ بھی آتا قرآن آتے اوپر اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ جو غیب کا علم رکھتا ہو اس کو وہی کی کیا رکھتا ہے وہی تو اس نے اوپر اکھتا ہی جاتی ہے اس سے پہلے جانتا ہی نہ ہوتا اللہ نے فرمایاتی لئے کہ مینام بھائی و غیبی مرخی آئی ہے وہی اس کی کچھ چیز نہیں ہوتی ہے جس پہلے مالو مالو اس سے پہلے کہنا تو آپ کو اس قیمتہ نا تو آپ کو اس لئے انہی جانتا ہوں اور جو کوئی کہے کہ نبی کو غیب کا علم رکھتا ہے وہ وہی قامت کر ہے اور جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر و ناظر و میراش کو من کی رہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان پر کمجھے پہلے آسمان پر پھوچا گیا کون کہا کہ جبریل کہا کہ ساتھ میں کون ہے کہا کہ محمد کہا کہ بھرائی گیا ہے جو کوئی علم غیب مانے آپ کے لئے وہی کا منکی رہے اور جو حاضر و ناظر مانے وہ میرا سے منکی رہے اور جو کوئی آپ کو بشر نہ مانے نور مانے ہوں گا شریعت منتی رہے اور اللہ تعالیٰ کرنا کو بشر کریں دیکھیں تم ہم صحاب اکرام کا عقیدہ بھی ہی آگیا جائے رہے ہیں وہ حصول اللہ علیہ وسلم بشر ہوں گا ہے ہر بات لکھ لے رہا ہے نبی علیہ وسلم بشر ہے تقلم غلق بھی اردہ کبھی غصر میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں غصر میں بولتے ہیں غلط ہو جاتا ہوگا غلط بات لکھ لے رہا ہے یہ حدیث کی اذورت اور نبی کی اذورت دیکھو کبھی غصے میں آپ کے غصے کی بات بھی لکھ لیتا ہے غصے کی بات غلط ہو جاتی ہوگی وہ غلط بات بھی لکھ لیتا ہے کہتے ہیں کہ میں لکھنے سے بات آنا رکھیں لیکن میں ایک دل میں بات کھانا کریں کہ میں نبی کے حدیثیل لکھ رہا تھا کون سا پورا کام کر رہا تھا اس خالیش کو آپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے زائد فرمائیں کہ اللہ الرسول میں آپ کی حردہ لکھ لیا کرتا لیکن وہ قریش کی کچھ کا بول ہے کہ آپ مصر میں ہوتے اور مصر میں آپ پولے میں تو غلط ہو جائے گا تو جو میں لکھوں گا وہ غلط ہی ہوگا تو آپ نے اپنے مجھ سے مبارک سے اپنے تہنے مبارک سے موہ کی طرف اشارت کرتا اپنے موہ کی طرف اشارت کرتا اپنے موہ کی طرف اشارت کرتا حدیثیں لکھتا رہے فَوَا الَّذِي نَفْسِ لِهِ قَسَمُ الزَّاتِ جس کے ہاتھ میں بھی جا رہے اس زمان سے جو کچھ نہیں کرتا وہ ہق نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے جو کچھ نکلے قرآن آپ بیان کرے ہو بھی حق ہے اور قرآن کے علاوہ جو کچھ آپ بیان کرے ہو بھی حق ہے لہٰذا حق ہونے میں دونوں برابر قرآن بھی ورابر اور حدیث نی جہادہ اگر آپ کی زمانی مبارک سے قرآن نکلتا وہ بھی آتا ہے اور آپ کی زمانی مبارک سے حدیث ممی راتے تو بھی آتا ہے تو حق ہونے میں دولہ بڑھا ہے تو حدیث مستقل ہونے میں دولہ بڑھا ہے اس حدیث پاک سے حدیث کی حدیث مستقلہ اور مستقل تشریح حدیث کا بھی علم بہت اور ایک نکتہ نکتہ یہ ہے امام عبدالعوت اس حدیث کو کتاب علیہ میں ملایاں یہ بتانے کے لئے اصلی چیز حدیث اصلی علم حدیث کے لئے آپ بہت بڑے اندیویاں بن جائیے لیکن آپ اگر شریعت کے لئے جانتے آپ کہیں توہید ہے یعین amias hu perd اندین کو معلومات نہیں ہے نماظ پانے کے لئے غیرانب نہیں ہے آپ شریعت کے لئے جائے آپ لوگوں کی نگاہ میں عالم ہیں آپ شریعت کے لئے جائیے ہیں آپ بہت منط vard خانipping ہیں اے اندین ہے اnova ہے آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو شریعت کے لئے ہیں افیار چاہئیے کہ آپ دوکٹر آپ پوڑ رہے ہیں کچھ میں guer放 marshmallow ہیں شریعت کے لئے جانے شریعت آپ کو عالم کو حکی shut 어� br督 کر دیا інگی جب حدیث حق ہے تو حدیث کو لوگ حدیث کو پڑھو حدیث کو عمل کرو حدیث کو پڑھو یہ نہیں ہے حق کو آپ نے سنا حق کو مانا حق کو عمل کیا آپ کو بہت آگیا ہے آئے آسو جمعی اللہ اب اس حدیث پر آئیے کسی اپنے چاہے سوئے کہا کہ کہاں سے ہو مدینہ سے مدینہ سے سیریہ اس لئے اگر آپ کا مائن دیگی تو لے ہا دیدی اس لئے کام سے نہیں آیا ہوں کبھی کہا کہ صرف ایک اللہ بتا رہی تھیا مائن دی تو لے ہا دیدی میرے یہاں کوئی درد نہیں میرے چیچے اور کام سے نہیں آیا یہ حدیث حدیث ایک حدیث ہوئی یہاں علماء ہیں مارے بھائی بڑی محنت کر رہے اللہ تعالیٰ کو محنت کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت محنت کر رہا ہے جو علماء کی مقام کیا ہے علماء کی مقام کیا ہے تو کہا کہ ایک حدیث سننے یہ تو ایک مینرشت کے اندر پچاس حدیث آپ کو سنا جاتے ہیں یہ آدمی ایک حدیث سننے کے لئے مدینہ سے سیریہ آگئے وہ وسائل موجود نہیں ہے حدیث کو لینے کی حدیث میں سننے کی لیکن اشتیاق دیکھو محبت دیکھو اور موجودہ دور کے اندر ہمارے نوجوانوں کا حدیث لینے کا حدیث کے تانوں سے شوق اور ذوق اور اشتیاق تھا ذرا مقاربہ موازنہ ہے کچھ رہشیر تو نہیں ملے گا حدیماتی تو رکھا رہے ہیں کسی اور کام سے نہیں آیا کہا کہ پھر کسی آیا کہا کہ حدیث حدیث کے لئے آیا ہوں بالاملی انکہ خورکس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے مہنے بات پہنچی ہے کہ آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں تو حضرت ابو دردہ نے پہلے علم کی تلاش کے لئے جو آدمی پوشش کرتا ہے سفر کرتا ہے پہلے اس کی فضیلت دوتا ہے کہا کہ تم کو پہلے سنو تمہارا یہ کام بہت بڑا تالا بڑا نیک بہت نیک سنو فرمی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس کوئی آدمی اگر کسی راستے پر چلتا ہے کسی راستے پر چلتا ہے اور علم کی تلاش اور علم کی جستجو اس کا مطلوب اس کا مقصود ہوتی ہے تو وہ اس راستے پر نہیں چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ منتروقی جنت اور جنت کے راستے میں سے راستے پر چلتا ہے آپ لوگ کتنے لوگیں آئے ہوئے ہو حدیث سننے کے لیے ہیں قرآن سننے کے لیے ہیں یہ قرآن کا علم حدیث کا علم سننے کے لیے آپ آئے ہیں آپ خوش ہو جائیے یہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو وہ راستے پر نہیں چلتا ہے بلکہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلتا ہے آپ سب جنت کے راستے پر چل کر گیا ہے اور جائیں گے جنت کے راستے پر جائیں گے آگے یہ ہے یہاں علم سمرت کن سے یہاں علم سمرت حدیث کا علمہ ہے قرآن اس لئے کہ حدیث لینے کے لیے ہیں اور اس کے جواب میں یہ حدیث بیان کر رہا ہے اس کا مطلب اس حدیث پارٹ میں حدیث کے حضورت بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا کہ ایک آدمی اگر مدینہ سے چل کر کے سیڑیا آ سکتا سکتا صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے اور حضرت اپنٹرگمز کو حدیث سنا رہے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حدیث کے حضورت بیان کر سکھوں اور اس دور میں ہمارے نوجوانوں کا حدیث کے تعلق سے جو حال ہے اس آدمی کے حال سے اگر موازنہ کریں تو قولِ بعیت نظر آتا ہے بہت دوری نظر آتی ہے ان لوگوں کے مقاملے میں حدیث لینے کا حدیث پر عمل کرنے کا حدیث کو پہنچانے کا اشتیاب زیرو کے برابر بھی ہمارے اندر میں ان لوگوں کے مقاملے آگے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَارِكَةَ لَتَضَوْا جْنَحَتَهَا رِزَلْ لِمْ تَعْلِبِ اگر کوئی آدمی حدیث لینے کے لیے قرآن لینے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے کوئی جب تک اس راستے پر چلتا ہے فرشتے کا پر بچھا دیں یہ دوسری وضیبت ایک نوری مخلوق ایک خاکی کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیں حفظر کم یہ حدیث کا تعلق نہیں کہ فرشتے اس کے قدم کے لیچے پر بچھا دیں تیسرے وَإِنَ الْعَالِمَا نَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَن فِي سَمَادَاتْ مَلَمْ عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات دعا کر دیں استفاق کر دیں استفاق کر دیں اے اللہ عالم سے اگر یہ گناہ ہو گیا ہے اللہ اس سے گناہ کو معاف کر دیں اے اللہ عالم نہیں تو ہے نہیں معصوم تو ہے نہیں جلتی ہو جائے تو دعایں کرتی ہیں مخلوقات آسمان کی واضح ان کی کہ اللہ عالم سے اگر کوئی غلط ہی ہو جائے ماہ کوئی اگر معاف کر دیں استفاق کر دیں بل ہیتاہ بھی جو یہ تو زمین کے اوپر زمین کے نیچے اور اب پانی کے اندر تو مچھمیاں ہیں اگر حکارہ بھی وہ پانی وہ بھی اللہ عبر دیں یہ عالم سے کوئی غلط ہی ہو جائے اللہ ماہ کے بھی یہ عالم کو بتا ہے اور وہ بھی عالم الحدیث کا عامل الحدیث کا اور اس طرح عالم القرآن کا اگر فرمائے گیا کہ میں فضل آلی کی فضیلت تک آبید کے اوپر ایک آدمی رات بر عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی رات بر ہدا پڑتا ہے تو اس کی رات بر کی عبادت اگر یہ سو بھی جائے تو اس کو کلی فضیلت آسی لیتنا اس کی عبادت سے فضیلت ملتی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام کے تمام سیاروں کے اوپر تمام کے تمام ستاروں کے اوپر فضل اللہ علیہ کے طلبہ دیانت سے ہے ان کا بات ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ عَوَرَثَتُ الْعَنْبِيَاءَ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں کو دو تریدی کی میراز ہوئی ایک تو آدمی جب مرتا ہے تو جو جائدہ چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کی تقسیم کی طرح ہوگی جیسے قرآن میں یہ عادیث ہے اس کے خلاق نہیں ہو سکتا مثلا اللہ نے لڑکی کا حصہ ایک لڑکے کا اس کے مقابلے میں دو آپ لڑکی کو دو نہیں دسکیں ایک ہی دیا ہے اور اگر لڑکی خالی ہو لڑکا نہ ہو آدمیس 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 اور اگر او لڑکی ہو جائے سلوسات مرد تو یہ ساری چیزیں بیان کریں گے اسی طریقے سے آپ کو ورسہ کے درمیان میراز کو تقسیم کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں لڑکے کو آدم نہیں کر سکتے آپ مچانا سے آپ کرتا ہے اس کا حق ہے لڑکیوں کی جائے دار اللہ تعالیٰ نے ترقے میں مستقل رکھی ہے میراز رکھی ہے لی رجائی نصیبون نممہ ترقال والدانی ورقبون ولی نیسائی نصیبون نممہ ترقال والدانی ورقبون آج لڑکیوں کو بھائی سا دیا جاتا ہے بڑے بڑے سینٹ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں بس باپ میں مرنے کے بعد اتنے بھائی ہوتے ہیں وہ سامپ بند کر کے باپ کی جادار کے اوپر بڑھ جائیں بڑے لوگوں کو بندے دیتے ہیں بڑے لوگوں کو بندے دیتے ہیں نہیں 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 اسی طریقے سے تقسیم ہوگی جس طریقے سے قرآن کے بتائے ہیں حدیث میں بتائے ہیں آپ اپنی مرضی سے تھوڑا بھائیں میراز کی صحیح تقسیم نہیں ہے اچھا تو یہ تقسیم جو آدمی میراز کی کرے گا اسی آدمی کے مرنے کے بعد تو قرآن حدیث مطابق کرے گا اور اس کو خاص حصہ ملے گا لیکن ایک میراز اسی ہے تو نبی کی میراز ہوتی ہے نبی جب اس دنیا دی جاتا ہے تو پیسے اور جائے دار چھوڑ کر کے نہیں جاتا ہے جو اس کی تقسیم قرآن حدیث مطابق کو وہ ان چھوڑ کر کے جاتا ہے اور اس میں قرآن حدیث مطابق تقسیم نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو بڑھ کر کے جتنا لے لے آگے بڑھ کر کے جتنا اٹھا لے وہ اس کا ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی قائدہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط روائے وَإِنَ الْأَنْبِيَاء لَمْ يُعْرِكُ دِينار وَلَدِرْحَمَا انبیاء اکرام یہ دینار وَلَدِرْحَمَ جائے دار یہ وراست میں چھوڑ کر نہیں جاتا ہے انما وَرَّسُ الْعِلْمِ علم کا وارث بنات جو آگے بڑھ کر کے جتنا لے لے وہ اس کا ہو گیا یہاں تقسیم قرآن حدیث مطابق نہیں ہوگی یہاں جو جتنا لے لے چاہے لے یہ عجیب وغرین بسم کا وراست ہے یہ عجیب وغرین بسم کے وراست ہے کہ جتنا لے لے ان کا ہو جاتا ہے اس میں کوئی طاعدہ کو اضافت ہے کوئی قانون کو اعلام نہیں چلتا ہے یہ عجیب وغرین میراث علم کی میراث ہے تو علم کو مال کے اوپر فضیر قادم مال نہیں کی مال ایک خاص قائدے سے ایک خاص طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے لیکن علم کی جو میراث انبیاء کی میراث ہے اس کے لئے کوئی قائدہ کوئی اضافتہ نہیں ظاہر ہے کہ علم شریف اور مال کے اوپر اس حدیث کا خاص طریقہ پہن کرنی کہ علم شریف اور مال کے اوپر کتنا کتنی فضیل قادم ہمارے بڑے سے بڑے مسئلہ آ جاتے ہیں ہم یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں مسئلہ حل کرنے کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام بسم اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا مسئلہ حدیث کی روشنی مالکہ لے اب دیکھیں نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقاد ہو جائے ابھی آج بڑے مبارک رکھو رہے اس سے پہلے خلیفہ بن جانا چاہیے تدفین سے پہلے خلیفہ کا تقبر ہو جانا چاہیے تائیو ہو جانا چاہیے سوکحہ بنی سائلہ کے ادھر میٹنگ چلی ہے انسار ہیں مہادرین ہیں تارے کے ذرے بیٹے ہوئے اتنے بھی حضرتوں پر آتے ہیں چلی ہوں حدیث دیکھیں دیکھیں حدیث حدیث کی ساتھ عبدالعی بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم لما قبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Isaiah قائد اللہ تعالی قائد اللہ تعالی ایسی طرح حدیث حدیث دیکھیں مصود فرماتے ہیں کہ ندیہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفیر نے انتقار ہو گیا اور سکرکو بلی سائرہ کے اندر خلافت کا مسئلہ ترپیش ہے اور مسئلے نے ایک انتہائی سنسٹی اور سیریس شک اختیار کر لی مسئلہ نہیں ہوا ہے حضرت امرادی بجاہ امو آپ نے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہوا کہا مسئلہ ہو گیا کہا کہ ایک امیر انسار میں کا اور ایک امیر محاجرین میں کا محاجرین میں کا امیر اور انسار میں کا امیر مسئلہ ہو گیا حضرت امرادی کا امیرہ ہوتا ہے مسئلہ سلجانے مسئلہ اور پلند گیا ہے امیرہ کورا جی حضرت امرادی کوئی مسئلہ بھی ہے ایک ایک بات بھی جو مسئلہ تم لوگ اب تک نہیں سلجا سکے ہو میں ایک بات بولتا ہوں کہہ یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو اور مچن میں مسئلے پر آنے کے قابل نہ دے بیماری نے اتنا آپ کو لاغر کر دیا تھا اتنا گمزور نہیں تو اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کس کو خدا کیا قدی ابو بکر قد امرادا نقریت ایو صحیح علی نمس ابو بکر کو حکم دیا تھا کہا افر نبی نے اپنی زندگی میں جس آدمی کو دین کا امام بنا دیا تین کے بارے میں امام بنا دیا تو کیا اشارہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں وہ سی بے امام بنایں میں اس لئے لیں اور کون جسے نبی نے اپنی زندگی میں تین کے معاملے میں نماز جیسی سب سے بڑی عبادت کے لیے آنے بہا دیا اور مسلمانوں کا امام بنا دیا تم میں سے اس کو اچھا لگے گا کہ وہ بکر سے آگے بڑے تمام لوگوں نے سائیمنٹینی اصلیب ہے سواب بکر کی یہ کہا نعوذ باللہ انتا قدما با بکرین ہم اللہ کی پناہ جارے ہیں کہ اپنی بکر سے آگے بڑے اتبا کو کیا جاتا جب اتبا کو خلیبہ بنا دیا تھا تین ساری جگرہ ستم اور اسلام کو ٹارگٹ برائے جا رہا ہے کہ یہاں عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جا رہا ہے اور میں حق سے محروم ہے ایک آدمی ایک مجلس کے عدد پر آف 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 دیتا ہے اور عورت بھی کاسی کرتا ہے تمام زمانوں کی تمام قمر کے بیش قیمت لمحات کی جا رہیں سرکتے لہزوں کی اندار ختم کر دیگی یا قلم خاتے یا قلم اسے اieuxرد کر دیا گیا اوپر خاتے تنصیخ پہر دیا گیا میک Lego جایس کرتا ہے اے سترک نہیں خوابی اے اس پر نہیں موقع اس أزوم پر epidemi کیا کیا ہے سنم esto امال کرنے نہ کرنا ماننا نہ ماننا لیکن چونکہ شریعت کو نارد بنائے جا رہے ہیں کہا جا رہے کہ یہ دین دین فطرت نہیں کہ تین لفظوں کے اندر زندگی بھر کے وابستوں وابستگیوں کے اور زندگی بھر کے بحفتوں کے اوپر انسوں کے اوپر جب سر قلب چیز دیا ہے یہ وہ حدیث پڑھیں حدیث حدیث اصلاح بان بن اباس رزی اللہ وطیالر عملتب طلقال قار ПервConی ابن ابدا یزیرا قefل مقتلی امراتو طلق سلاسر فحضن عنیا خدن شرید فسألہ رسول اللہ ﷺ کئی فطلق لیکن طلقakis لیکن طلقس رقانہ نام کے ایک آدمی کو اکیس کردتے ہیں سمکی ہوئے اور آئے تاکہ اللہ کے رسول محسوس ورن محسوس محسوس ورن محسوس سے قلیب فقا رب محسوس ورلو کہتے ہیں کہ آپ کی قلیب سرے گیا ایک محسوس میں نام ایک محسوس میں یہاں مانی ابن امباس رضی اللہ تعالیٰ محطان کہا طلاق علی احضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادی بکری و سن تیلی من خلاق تی عمر احضر صلی اللہ علیہ وسلم وقال رب 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 رضی اللہ تعالیٰ اننا سا قد استادیلت لیل خدکار بل کی عراب کی عراب فر عمزہ عمزہ ناوالی فرمزہ والی روا مسلمی کی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم احضر رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں اتراب حسر سے تیجانے لگی تھی حضرت رسول کے عمر نے ایک تعذیل حکو جا ہیتا تازیل حکو جو تا وہ وقت ہوتا ھائیت دوتا ہاں عیسی ہوتا ھائیت ہوتا ہے ہم بھائیت نہیں ہوتا اور عامل علیہ وسلم کی صاحبی کے عامل اس کا کور کمسوب کر سکتا ہے اس کا ناصر بن سکتا ہی ہے ہوتا ہی ہوتا ہی مسئلہ کیتا ہے کچھ دور تک گناہ نہ چلا ہی اسے مجھے صحابہ کراہ پر موشتے ہیں تو اگر کوئی مسئلہ کا پیش آئے کتنا بھی بڑا برننگ تومپک ہو اسے حدیث کے رشنہ کیا جائے اور ہر ہو جاتا ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے کسی شوپے میں دیار و مددگار نہیں چھوڑا ہے سندگی کے تمام مسئلہ ہی اندر ہماری جائے فرمائیے کوئی مسئلہ سر جو لگی کا نہیں ہے جس کے اندر آپ نے ہماری رحمہ رویہ فرمائیے یہاں تک کہ آپ تو نوجوان کو چھوڑیے عورتیں اکنے قابل روا کرنے ہیں بڑے صحابہ اکرام سے بحث کر لیکتے ہیں آئیے ایک حدیث صناتے ہیں عورتیں اکنی بڑھئی کیا ہوتی ہیں پڑھے لیئے گا شریعت کم نے کیتنی امہوتا تھا حدیث کا کتنا بڑھائی مہوتا تھا قرآن حکیم کی طرف راودنا ایک حدیث دیکھتے حدیث اسلام وعند اپلین مسئولی نزی اللہ تعالی لعن اللہ والبارشمالی والمکتشمالی والمتنمی صعبی والمتفلجان الحسن المغیجیرات خلق اللہ فبلغ لائن امرات من ملی اصبی لقار با همو یاقوب فجاءت فقار انہو انہو بلغني انہا لعنت كیتا وکیتا فقار وما لینا العنو ملعن رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم ومن وقیب دمید فقار لقد قرآت ما بند اللہ وحیب ومتبتی ما تقلید قار لقد قنت قرآتی این اقد مجدتی اما قرآتی وما آداؤكم رسولا فقصوه من آرومان رفتو قار قارب بلغن قارب فإنہو قد نهاعن قارب فإنہو قد نهاعن قارب فإنہی آرام أحلتا يفعلونه قارب فلغن فدأ هبن فنبن فلغطرن حضرت یہ شئید ہے مقال جو کہتے ہیں اما جانا قرآتنا اما قارب فإنہو قد نهاعن قارب فإنہو قرآتنا اس پوری حدیث کو جو اسطح کی ہے قد نهاعن قد نهاعن حضرت عبدالع بن مصول فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے اعلانت کی ہے بودنا بودنے والی عورت بودنا بودوانے والی عورت اور اسی طرح طاقت کے دنیا وحسن کے لئے شگاہ اور حاصلہ کرنے والی عورت اسی طریقے سے اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا مطلب کہ ہی ہو سکتا ہے اب آج تب تو جنس کی تبدیل کی جاری ہے لڑکیاں لڑکاں بن رہی ہیں لڑکے لڑکیاں بن رہی ہیں یہ تقلیل شب صلی اللہ ہے اسی طریقے سے لڑکے لڑکیوں کے لاز پہن لیں اور لڑکیاں لڑکوں کے لاز پہن لیں آپ دیکھیں کہ تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کل لڑکا اوپر سے نیچے تک لباس مکمل پہنے ہوئے اس کا ہاتھ ڈھکا ہوا سپورا پتن ڈھکا ہوا پیہ ڈھکا ہوا اور عورت کے پتن پر بس برائے نام میں کی باس ہے عجیب باس اور کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے جو مقام اسلام نے دیا ہی نہیں ہے بتائیے سابون ہوتا ہے سابون جس آدمی نہ آتا ہے اس پر ایک نیم پوریاں ادھنگی عورت کی تصورت اٹھائیے اس عورت کو اس سابون سے کیا رہا ہے سنا ہے لیکن عورت خوش ہے ہاں کیا بات ہمیں آزادی نہیں جا رہی اتنی بڑی خوافتی ہے ہمیں نہیں جا رہی اللہ حب بتائیے سابون کے اوپر ایک عورت کی تصورت اس سابون سے جسا ناہے جا رہا ہے کیا تعلق یہ درستی کے نام پر سپوچ کیا جائے اور یہ عورتوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے خلاف خوشنات قسم کی ساتھ اس سابون سے سمجھ نہیں تھا یہ برما رہی ہیں آ کر کے کیا یہ تو آپ نے پتوہ دیا ہے ایک عورت ہے امی آفو حبیر بن موسط انہوں نے یہ پتوہ سنا کہ اپنے انہوں نے مسئول لعنت کرتے ہیں بودھنا بودھوانے والی عورت بودھنے والی عورت اور تقیر سرقیلہ کرنے مالکو مگر آئیں آئیں تاکی عبداللہ بن موسط سنایا آپ ایسا ایسا فتوہ دے رہے ہیں عورتوں کے بارے میں بلاغنی انکا لعند کیتا ہو کیتا ایسا ایسا آپ میں عورتوں کو بلان کی ہے تو حضرت عبداللہ بن موسط نے کہا میرے پاس دلیل ہے تاکہ جا اور قرآن میں اور حدیث میں رسول اللہ صلی 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 اللہ ص ملوانی کتاب پڑھے دیو پورا قرآن پڑھے دیو تماما جتنی ماتبت جو تم بول رہی ہو کہیں نہیں ہے قرآن پڑھے دیو کہوں ایک مسئلہ کو تلاش کرنے کے لئے اور پوری کتاب اللہ پڑھ گئی ہے کیا ہماری عورت ہیں ان کو فائشہ تو فرسد نہیں ہے عشو آرام سے فرسد نہیں ہے ان کو شاپنگ سے فرسد نہیں ہے یہ عورت نے مسئلہ دیکھ میں نے پورا قرآن ایک ان کو منطر کر گئی اور حضر کے لئے تو مسئلہ سے فقیر اور انتہائیسی علم ہمارے سے بحث کر رہی ہے کہہ رہی ہے لگت کاراں تمہاں پہنے لو ہیں میں نے دو دفتیوں کے درمیان پورا قرآن بتانا کریے ہمارے بچے کو فیمت حکول میں نہیں پا رہی ہوں جو تم بول رہے ہو وہ مسئلہ ہے نہیں قرآن وہ قرآن کا عامل ہے تو قرآن نہیں ہے وہ قیرآن ہم مسئلہ سے بحث کر رہاں ایکسی عورت ساں ہمارے گھر کی عورتوں ماؤں اور بھرنوں کے لئے جیب رکھیں وہ قرآن ہوں اب حرد عبداللہ مسئلہ رسی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تم نے پورا قرآن پڑھا رہا ہے میں نے پورا قرآن پڑھ لیا میں نے پورا قرآن پڑھ لیا لیکن جو تم بہر کروں مسئلہ میں نہیں ہوں میں نے پورا قرآن پڑھ لیا اگر تُو نے پڑھا ہوتا تو ضرور یہ مسئلہ قرآن میں مل گیا ہوتا جب یہ مسئلہ ہیے نہیں پڑھ لیا اور حضرت جب تُو یہ نہیں سوچیا گیا اگر تُو نے پڑھا ہوتا ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے پڑھنا دے تم نے پڑھا ہے پڑھنا تم نے پڑھا ہے ہوتا ہو یہ باریم نگاہ ہے اور باریم نگاہ ہے اس کا مطلب حدیث سانت کے ساتھ صحیح ساکت ہو جائے سمجھو اس کا مطلبہ کراملہ ہے اور بلکل حجت مستقلہ ہے یہ باریم نگاہ ہے اب عورت بھی کیا جو مزید بحث نہ کریں لیکن آپ کے اہل میں آپ کے گھر میں یہ ضرور بات ہے موجود ہے نے اس جنسا کیا جانتے ہیں ان ساکتے ہیں یہ کتے ہیں یہ تو وہ ترہاں گھلوانا اور یہ کرنا وہ کرنا کہ یہ پتہ ہی پنس کرتے ہیں جو دے بھائے پتہ بے پھر در مجھے ڈانے کے درماغ سے آدمی بھی نہیں ہے اوگی نے اس سب سے در مجھے چیزیں ڈانے کے درماغ اوپ در مجھے چیزیں اٹھلاؤ بھی ملہ جو وہی ملے آب، ایسا ایسا ہوں بھی کرتی ہوگی اگر ایسی بھی نہیں ہوتے ہو تو رسے نہیں کرتے اس میں ایک تصور یہ ہے بیٹی کسی کس کا آپ دینی چاہیے اور بیٹی کام سے لانی چاہیے کتنے لوگ ہیں جو عقیدہ لڑکے کوبنی لڑکی دیں کتنے لوگ ہیں جو عقیدہ لڑکی لے آتے ہیں اور اس کو پر حاضر آتے ہیں پور پر عقیدہ لڑکے دیں گے جو مسلط ہو جاتی ہیں تو لڑکی لانے میں لڑکی دینے میں اس حدیث پاک کی روشن میں انتہائی سلسلی بنداز میں سیریس انداز میں گور کر کے لانا چاہیے اور دینے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظمت کے بارے میں بڑی پہری بات کہی بڑی پہری حبیث ہے جو اس پڑھ لیتے ہیں وانزید مسانکی رضی اللہ تعالیٰ نوکار سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قول نفظ رہاں جنران سمیتو حدیث ان فحاپے لو حتی ابلی لو فرقبہاملی فقیم کی راما وعافت قولیو اور بہاملی فقیم فرقبہاملی فقیم رحمہ اللہ اس حبیث پاکوی سکتاب ملیم کے اندرلہ حضرت سیری میں سابق فرماتے ہیں میں نے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما تجھو سنا اللہ اس آدمی کو تڑھو تعدہ رکھے جب اس سے کوئی حدیث سنے اور اس کو حص کر لے کر لے اور اسے لوگوں تک پہنچا لے تو اللہ اس آدمی کو تڑوں طرح دا رکھے ہمیں جب آپ کو شکرون رکھے اسے کسی دیس کی تعلیف نہ ہو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے حدیث جانتے کے بارے میں جس کو حفظ کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے بارے بات لوگے کہتے ہیں بات حدیث ہے ہماری عقل میں نہیں ہے بات سائنس پڑھنے والے لڑکے کئی مطرقی ہوئے ہیں یہ حدیث یہ تو سائنس کے خلق اگر پینے کے برطن میں یا تھانے کے برطن میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبھو لیا تھا اس کے بعد اسے بات نہیں ایک نے کہا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہو سکتے کسی انتہائی بخیل کنجوس مکھی جوس نے یہ حدیث کنائی ہے یہ براچی ہے سائنس پڑھنے والے لڑکے نہیں جانا یہ نبی کی حدیث نہیں ہو سکتے کسی انتہائی بخیل چمری چلی جائے دمڑی نہ جائے انتہائی کنجوس مکھی جوس آدمی نے یہ حدیث بنائی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہی پڑھ رہا ہے دیکھیں سائنس میں بات ثابت کرتے حدیث پڑھ رہا ہے حدیث مردی حرک رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول اذا غقار صباح فی انائی احدكم فلیغسلہ کلہ و لیترح فین فی احد جناحی شفاء وفی الاغر داء روارو خالی حدیث پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے کہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے کسی آدمی کا برطن میں در مکھی گر جائے تو اس لیے کہ پھر اس کے بعد تھیں گو اس لیے کہ اس کے ایک پہر میں شفاء ہے اور دوسرے پہ کے اندر دوسرے پہ کے اندر زہر ہے اب بتائیے سائنس پڑھ رہے والے تاریبے انہیں جس حدیث کو lightly area آج سائنس نے ہی بات ثابت کر دی ہے کہ اس کے ایک پہ کے اندر زہریلہ ماتا ہوتا ہے اور ایک پہ کے اندر ایک پہ کے اندر ایک اچھا ماتا ہوتا ہے جو زہری بھی توڑ رکھتا ہے اور جب وہ گر دی ہے کسی چیز کے اندر تو پہلے اس پر کے ساتھ گر دی ہے جس کے اندر زہر ہوتا ہے آج یہ بات سائنس نے ثابت کر دی ہے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی حدیث اگر حد کے دردے پر پہنچ جائے تو نہ وہ عقل کے خلاف ہوتی ہے اور نہ وہ سائنس کے خلاف ہوتی ہے ہاں کبھی کبھی ایسا تک ہے کہ وہ کسی سائنس کے ذاتے کسی حصول کے خلاف ہے تو ہم حدیث کے اوپر نظر نہیں کریں بلکہ سائنسی میں آئے جو اوپر جو ہے دور کریں گے کہ کئی سائنسی میں آئے تو حق نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے ہاں نقل مقدم ہے اس لئے کہ نقل معصوم ہوتی ہے نقل معصوم اقل معصوم ہے جس کی اقل ایک ہے بخاری کی اقل ایک ہے امام مسلم کی اقل ایک ہے عام آدمی کی ایک سائنس پڑھنے والا نڑکی بتائیے دونوں کے اقل میں کیا جتا کامل ہے امام بخاری کی اقل اللہ ہم پر اتنا بڑا زہین روح زمین پر ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں اتنا زبردست اور اتنا کامیل حافظہ اور کم لوگ دیکھے ہیں حضرت امام بخاری کی اقل جب ان کے پاس عقل نہیں تھی کہ اس حدیث کو پانتے ہیں اچھا ایک بات ہے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ نے بچائیں کہے جب اللہ نے یہ کہنیا قرآن میں کہ مجھے ایمان چاہیے میرے نبی کے صحابہ جیسا اور مجھے عمل مطلوب ہے میرے نبی کے صحابہ جیسا آپ چاہمان لیجئے آپ کے عقل میں آئے یا نہ آئے سائنس کے میرے پر پوری نہیں اتر نہیں آ رہی کوئی صحیح حدیث سائنس کے میرے پر ہوئی نہیں سکتے اچھا آخر میں نہیں آ رہی ہے آخر میں نہیں آ رہی ہے اس سلسلے میں نبی عیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قامات محترم کیلئی ایک حدیث موجود ہے مہت علیہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو کالت دین بالرائی لکان اصول خفی اولا بالمسہ من آلہ وَقَدْرَ عَلَىٰ عنہ قال اچھا حدرت علی فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد آخر میں اوپر ہوتی تو موجود برمسہ اوپر سے کیا جاتا نیچے سے نہیں جب کیس ہم لیے کہتی ہے کہ اگر جب چلتا ہے تو گندگی موسے کی نیچے لگتی ہے لیکن اصول کے اندر اگر مقیب ہے تو ایک دن ایک رہا مسافر ہے تو تین دن تین رہا اصول بنانے کے لئے بات ہے کہ موسا پہل لیا تو آتا نہیں تو اگر دھاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رہا پیٹھونے ہی ضرورت نہیں دیگر آجا دن پر کے پیٹھ اوپر اوپر سے مسا کریں اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین رہا یہ مسئلہ ہے اچھا عقل کیا کہتی ہے کہ دن دن نیچے لگتی ہے مسا نیچے کرنا تھی لیکن یہ دن دن نیچے لگتی ہے عقل کے خلاف اوپر سے مسا کیا جاتا ہے پتائے کہ چلا کہ اگر نقل آ جائے اور عقل ایسا کہے کہ سمجھ پہ نہیں آ رہا ہے تو چھپ چاپ عقل کو نقل کے سامنے حقیات ڈال دینا چاہئے اس لئے کہ ایک نکتہ رکھاتا ہوں کہ بہت سارے سائنسی حقائق ایسے ہیں کیوں کہ جواب نہیں کیوں ایک حدیث کرتا ہوں اس کے بعد میں سائنسی فارموری ترمک کرتا ہوں پہلے حدیث ترمک کرتا ہوں حدیث ترمک کرتا ہوں سال تو عائشہ ترسی اللہ تعالی فقلتو ما باب رہا ہے فقالت 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 امام جبکہ نماز روزے سے حفظل ہے تو افضل چیز کی قضا ہونی چاہیے اور یہاں افضل چیز کی قضا نہیں کرائی جا رہی ہے مفصول جو مرتبہ اس سے کم ہے کہ قضا کرائی ہے نماز بڑی کو روزہ نماز بڑی ہے تو نماز کی قضا نہیں کرائی جا رہی ہے ہر قیس کے در روزے چھوٹے گئے ہیں تو رمضان کے بعد اس کی قضا ہے کیوں ہوں ایسا حضرت آئیشہ نے فرمایا تو حروریہ ہے گا دیکھو ہر بات کو اقل کی نیزار میں توڑنے والی کہا کہ حروریہ نے چوچ رہا ہوں بلک میرا سال کہا کہ ہمارے نظر میں ہم کو ہوا کرتا تھا جیتا کہ تمام وراتوں کو ہوتا تھا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کے قضا کا حکم دیتے تھے لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے دیکھیں دیریکن میں حدیث بیان کرتی یہ اللہ علیہ وسلم نہیں ہے پھرتا ہے کہ کوئی نقل آ جائے حدیث آ جائے پر ظاہر آپ کے اقلال ہو تو اس کی توجیر اس کا ریزن اس کی تعلیم اس کی علت اس کا سبب اس کی وجہ یہ سمجھنی کی ضرورت نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ ہر مسئلے کی علت آپ کو بتائی جائے یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے آپ کو صرف ماننا ہے اور یہ تو سائیس کی کے سائیس کی کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں نے جا کر اور پوری سائنس اس بات پٹی کی نہیں ہے سائنس کی باز کیا کا جواب تو ہے کیوں کو جواب نہیں ہے مطلب نہیں ہے کچھوں what is water پانی کیا ہے پانی کیا ہے تو اکیہ جانتے ہیں S2O کا تناس یعنی ہائیڈروجن کی دو حصہ اور اکسیڈر کا ہی حصہ S2O کی تناس اپسے پانی بنتا ہے ہائیڈروجن کا دو حصہ اور اکسیڈر ٹیک حصہ ملا دیا جائے تو کرو دکھارے آ رہے اور دونے ایک اور دونوں ختمہ کیسے ہیں حجیب بات ہے ایک جانتے ہیں اور ایک جانتے ہیں جانتے ہیں pen ایک جانتے ہیں اور ایک جانتے ہیں ختمہ کیسے ہیں دونوں کو ملا دیا گیا ہیں تو آپ نے حیاء بن جاتا ہے ہمارے ہیں زندگی پر انسان تو ختمہ کیسے ہیں سات رحمت ملا دیا پانی بانی بان سات رحمت ملا دیا پوچہ کےام پانی کیا ہے これは اسے 2 بنید رحمت اور اوکسیجن کا ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اور اس کی علیہ وقت میں اس کا ریزن نہ ملے تو سائنس بھی کہہ گیا کہ چھتا تصریف کر لیے رہے ہیں اور اب ماتے نقل معصوم ہوتی ہے آپ میں معصوم ہیں نقل غلطی نہیں کرتی اس لیے کہ نقل یہ تو اللہ کا رسول صل اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک کو جو چیز نکلتی ہے میرا نبی جب بولتا ہے تو عائشہ نقص ستا نہیں بولتا جو بولتا ہے زمان اس کے حدودات میں ہی ہو جی ظاہر ہے کہ اللہ زمانے رسول سے بول رہا ہے تو زمانے رسول سے جو کچھ نکلا بندخت ہے اور نقص سے معصوم ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی بات ہے تو زمانے رسول سے نکل لئے ایک 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 دیکھنا ہے اس کے ریزن پوچھنا مارا تو کون کون بیٹا تو اس نے پیدا کرنے والے نے کہا چھٹا پھال لے تیرے پیدا کرنے والے بیٹا یہ کرنا ہے کہ امی کیوں ہوتا اس کے جاتے ہیں ہمارے کہ چھٹا پھال لے بہتائی چینائیتی ہیں تو بتایا جئے تو تیریہ کے لئے نہیں آئے تو چھٹا مارے ہیں تو ہمارے آنکھے معصوم آنکھے معصوم نہیں ہے یہاں محصوم کو غیر محصوم کو پر کا قطل توانے چاہیے تو بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کے طرح پر سائنس کے طرح اسی طرح بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نقل کے سلاح سارے ہیں اس چیز کا ریسن ہماری سمجھ ملے ہیں سائنس کی بھی تو بہت سارے اسے قوائد ایسا پار ملے ہیں کہ ریسن مابی لیکن اس کو بات کر سکتا ہوں اور آخری بار زندگی کے تمام مسائل کا حدیق نبی کی مصول راکس تو کوئی بھی مسکلہ زندگی کا ٹیپ نہیں ہوں اللہ تمہارا کو تعالی ہم نے کبھل اور اچھی سمجھ سمجھ کہتا فرمائیں فاقی قوانا الحمدللہ اللہ ریکارڈ ہو رہا ہے شیخ کو تعالی رہا ہے شیخ کو تعالی رہا ہے شیخ نے مختلف مثالوں اور حدیثوں کے ذریعے سے حدیث کی عظمت اور حدیث کے سیخنے کی عظمت عامل حدیث کی عظمت کو بڑے ہی اچھے انداز میں بھائیان کیا اللہ تعالی رہا ہے اللہ تعالی رہا ہے کہ اللہ تعالی رہا ہے کہ اللہ تعالی رہا ہے verständی اللہ تعالی رہا ہے Executive اللہ تعالی رہا ہے اللہ تعالی رہا ہے اللہ تعالی رہا ہے alahی رہا ہے titanium نظام موسیقی موسیقی موسیقی